اسلام علیکم فرینڈ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں جنید اپنے یوٹیوب چینل میڈیسن لائیو جنید سے آج میں آپ کے پاس ساشے لے کر آئے ہوں اس کا نام ہے فوسین الٹرا ساشے اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کے کیا یوزیز ہیں اس کے کیا سائیڈ افکٹ ہے اور اس کی کیا کانٹر اینڈکیشن ہے کس کنیشن میں ہم اسے یوز کر سکتے ہیں اور کس کنیشن میں ہم اسے یوز نہیں کر سکتے ایسے پیشنٹ جنہیں یونرینی ٹریک کا پرو پروپلم ہو رہا ہو چاہے وہ میل پیشنٹ ہو یا فیمل پیشنٹ ہو جنہیں یونرینی ٹریک میں انفیکشن ہو مطلب پیشاب کی نالی میں جلن ہو رہی ہو یا پیشاب رک رک آ رہا ہو مطلب پیشاب کرنے میں دشواری ہو رہی ہو جب ایسی کنڈیشن ہوتی ہے تو پیشاب بہت تیز آتا ہے مگر پیشاب کی کونٹیٹی بہت تھوڑی ہوتی ہے اور آپ کو پین ہو رہی ہوتی ہے یا جلن کا احساس ہو رہا ہوتا ہے یا پروپر انفیکشن ہو جاتا ہے اور یورین میں بلڈ آ رہا ہوتا ہے تو ان سب کنڈیشن میں آپ فوسین الٹرا ساشے یوز کر سکتے ہیں حاصل طور پر یہ پروپلم میل کی نسبت فیمل میں زیادہ ہوتی ہے تو اگر کسی پیشنٹ کو یہ پروپلم چل رہی ہو تو وہ پروپر ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے پروپر چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے حساب سے اس ساشے کو یوز کریں بینہ ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے آپ نے اس ساشے کو یوز نہیں کرنا اور فرینڈز یہ بہت فائدمند ساشے ہے اور ایزیلی یہ ساشے ہار فارمیسی سے مل بھی جاتا ہے اب میں آپ کو اس کی ڈوزیج فارم کے بارے میں بتاتا ہوں جو ڈوزیج فارم آپ کو ڈاکٹر رکمنٹ کرے آپ نے اسی کے حساب سے اسے یوز کرنا ہے تاکہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہ آئے اور یہ ساشے کومن یوز کے لیے ہے کونٹر انڈکیشن کے پارے میں بتاتا ہوں ایسے پیشنٹ جنہیں الرجی کا پروبلم ہو حاصل طور پر ایسے پیشنٹ جنہیں سیزنل الرجی کا پروبلم ہو وہ پیشنٹ اسے یوز نہیں کر سکتے اگر الرجی کے پیشنٹ نے یوز کرنا بھی ہے تو پروپر ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے پروپر ڈاکٹر کو اپنی کنڈیشن بتائیں اس تاکہ وہ آپ کو آپ کی کنڈیشن دیکھ کے ہی ریکمنٹ کریں اور تیورنگ پرگننسی اور بریس فیٹنگ کی کنڈیشن میں بھی آپ نے اس ساشے کو ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے بینہ یوز نہیں کرنا اگر یوز کرنا بھی ہے تو ڈاکٹر سے پروپر چیک اپ کروا کر ہی یوز کرنا ہے جب بھی کسی پیشنٹ کو کوئی پروپلم چالے ہی ہو تو پروپر اپنا میڈیکل چیک اپ کروا کر پروپر اپنی ہسٹری ڈاکٹر کو بتایا کریں تاکہ ڈاکٹر آپ کی کنڈیشن کے حساب سے ہی آپ کو میڈیسن ریکمنٹ کرے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں سائیڈ ایفیکٹ تب ہی آتے ہیں جب آپ اوور ڈوزنگ کرتے ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے آپ کو ڈائیریا کا پروپلم ہوتا ہے ہیڈک کا پروپلم ہوتا ہے اور اگر آپ اس کی آور ڈوزنگ نہیں کرتے تو آپ کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے میں نہیں آتے اور آپ کو ایزیلی یہ ہر فائر میسے سے مل بھی جاتی ہے تو فرینٹ یہ تھا فوسن الٹرا ساشی کا آور ویو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گینٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے